تو ہم یہاں عوض کی بات کریں گے جہاں اتر پردیش کے رازدھانی لکناؤں کے گاؤں کے حالات دکھائیں گے اور جب ہماری ٹیم لکناؤں کے گاؤں میں پہنچی تو انہیں کیا تصویر دیکھنے کو ملی کیونکہ ہم جو ریپورٹ دکھائیں گے اس سے آپ کو عوض کے ایک نہیں کئی زلوں کے گاؤں کا پتہ چلے گا کہ کرونا کے کال میں کیسے حالات ہیں اور کیسے گاؤں کے لوگ اس مہماری سے نبٹ رہے ہیں کرونا مہماری کا تانڈاو پہلے شہروں میں دیکھا گیا اس کے بعد یوپی کے کئی گاؤں بھی اس مہماری کی چپیت میں آ پہ چلے گئے اے بی پی گنگا کی ٹیم کرونا کی زمینی پرطال کے لیے گاؤں میں داخل ہوئی اے بی پی گنگا نے ایک ایسے مشن کو شروع کیا جو ٹی وی پترکاریتا میں اب تک نہیں ہوا تھا لوگوں میں چرچہ ہے کہ شہر میں تو کرونا مریضوں کی پہچان ہو جا رہی ہے لیکن گاؤں میں حالات ابھی بھی نہیں سودھ رہے ہیں اس لیے اے بی پی گنگا گاؤں گاؤں پہنچا اور کہاں کتنی گمبھیر ستھی ہے اس کی ریپورٹ تیار کی کرونا کا تانڈاو عوض شتر کے گاؤں میں بھی نظر آیا اس کے لیے اب باری تھی عوض کے زلوں میں زمینی پرطال کی ہم سب سے پہلے رازدھانی لکھناؤں کے گاؤں میں پہنچے ہمارے ریپورٹر سب سے پہلے دامپور بہرہ گاؤں پہنچے جہاں ستھتی خطرناک دکھی ہمارے اس سے تو کرونا کے مارج نہیں ملے ہیں ابھی ہم نے بھائی کسی کے جب سے وہ کسی بھرمر بھی نہیں کیا ہے کسی جیسے بڑھے لوگ ختم ہوئے ہیں یا وہ ہوئے ہیں تو اپنے موسم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کرونا تھا ہے نا بھائیہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں اگر وہی جو ٹیم بھی نہیں یہاں پہ آئی ہے اب تک دامپور بہرہ گاؤں کا حال جاننے کے بعد ہماری ٹیم مول بلوک میں آنے والے رن پوریا گاؤں پہنچی یہاں ستھانیے نیوازیوں نے بتایا کہ اگر حالات نہیں سدھرے تو اسثتی اور بگر سکتی ہے کی آبادی دو سے ڈھائیہ جار ہے جس میں اگر دیکھا جائے ابھی سیمٹمز لوگوں کے آر ہے سیمٹم کے انصار لوگ کال کر کے تھانہ مال سی ایسی کی ٹیم کو بھولا رہے ہیں جس کے انصار سو سے ڈیڑھ سو لوگ پوزٹیو پایا جارہے ہیں اگر پورتہ اچھی طریقے سے جانچ کرے جائے تو بہت سے زیادہ لوگ یہاں پہ پوزٹیو نکلیں گے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی زیادہ سے زیادہ دو سے چار موتے بھی ہو چکی ہیں کوویٹ کو لے کے ہمارے گاؤں میں تو اگر ہم لوگوں نے سو دھانی نہیں بڑھتی تو آنے والے سمیہ میں ہم لوگوں کے لئے چیزیں خطرے سے خالی نہیں ہوں گی اور ہمیں پورتہ پراس کرنا چاہیے میری ساسن سے گنجائی سے ہیے اور بھی جتنے بھی پدہ دکاری ہیں میرے نو نیرواچیت گرام پردھان ان سے بھی میں گنجائیس کرتا ہوں کہ وہ جلدی سے جلدی محول کو ٹھیک کرانے کی کوشش کریں لکھناؤں کے گاؤں میں کورونا کی تہشت صاف دیکھی جا رہی ہے حالانکہ گوشائی گنج بلوک کے انترگت آنے والے میشا گاؤں میں حالات کابو میں ہیں چار جان نو سو چیاسی چار جان نو سو چیاسی آبادی میں اب تک کوبک کے چار کس پائے گئے میرے گاؤں کے دو سال کے اندر یعنی دو جار بیس اور دو جار اکیس مکم ملا کر چار کس لیکن ابھی تک ایسی کوئی انگونی میرے گاؤں میں نہیں ہوئی اور جس کا موں کے قارن ہے ہمارے سیاسی سواشت کے کربچائی ہمارے سیاسی ابھی سکتا ڈاکٹر ہیمن کمار جی ان کا بہت ہی بڑا سیوگ میلیگرام سباں میں رہا ہے انہوں نے چاروں کوویٹ کے مریضوں کو سمیر سمیر پہ جانچ دیا ان کا علاج دیا ان کے دوائیلی پہنچانے کا کام نیشا گاؤں کے بعد ہماری تیم پہنچی مادھاپور کے بھول بھولا کھیڑا گاؤں جہاں کورونا کو گاؤں والوں نے ہی لوق کر دیا ہے گرام پنچید مادھاپور چھتر سے چھتر پنچید سدس ماری بی ملک ماری آدو گاؤں کا نام ہمارے بھول بھولا کھڑا گاؤں کی آبادی لگ بھاگ اچھی سو ہوگی ہمارے گاؤں میں ابھی کورونا کا کوئی بھی مریض نہیں ملا ہے نہ ہی ہمارے گاؤں میں ابھی تک کورونا کی جانچے زیادہ تر ہوئی ہیں اور جو بھی جانچے ہوئی ہیں وہ نیویٹو آئی ہیں پھر حال ابھی ہمارے گاؤں میں کسی پرکار کی سرکار کی طرف سے کوئی بھی منیٹرنگ کرنے نہیں آیا لکھناؤں کے گاؤں کے بعد ہماری ٹیم نے کانپور نگر کے گاؤں کا حالات سمجھا ہمارے ریپورٹر سب سے پہلے چوبے پور کے بہلولپور گاؤں پہنچے یہاں گرام پردھان نے بتایا کہ سب کچھ اچھا ہے گاؤں کے عوادی لگ بگ پندرہ سو گاؤں میں کرونا کے مریض کتنے ہیں ایک بھی نہیں کرونا سے گاؤں میں کتنی موتیں ہوئی ہیں کیول ایک ایک موت ہوئی ہے بھی تک گاؤں میں کرونا کی مانائٹرین کس طرح سے ہو رہی ہے نگرانی سمیت کے دورہ کی جا رہی ہے جس میں ہمارے سچو بیڈیو شاہب ہمیں سوئیم اور آسا بہت سبھی لوگ مل کے نگرانی کر رہے ہیں جیسے حالہ بہلولپور گاؤں کے دکھے کچھ ویسی ہی سٹی برتیان گاؤں کی بھی نظر آئی کرونا کا فیلحال یہاں کوئی بھی کیس ایکٹیو نہیں ہے اور آشا بہویں گھر گھر جا کر کرونا کو مارک دینے میں جوٹی ہیں گاؤں کی آبادی کتنی ہیں آپ کی اٹھا ہیس سو ستہ سو گلم سم گاؤں میں کرونا کی کتنے مریج ہے مریج ہمارے کوبیٹ کے کوئی نہیں ہے لگ بگ ہمارے حساب سے کوبیٹ سے ہمارے لگ بگ جب سے ہم بنے ہیں تب سے کوئی موتے نہیں ہوئی گاؤں میں کورونا کی مونٹرنگ کس طرح سے ہو رہی ہے سو آج بگ کس طرح سے مونٹرنگ کر رہا ہے ہمارے آن کے آساب میں جو ہیں وہ گھرگر جا کر کے جانکاری لے رہی ہیں اور ہمارے آن کے سچیو صاحب وہاں سے بھی سارے کام ہو رہے ہیں سارا ٹھیک چل آئے کورونا کی گھس پیٹ نے گاؤں کو چنتہ میں ڈالا تو گاؤں گاؤں پرشاسن کی مستیدی بھی بڑھتی چلی گئی کانپور نگر سے ہی سکے کانپور دیہات زلے کے گاؤں میں جب ABP گنگ کی ٹیم پہنچی تو کئی جگہوں پر حالات سامان دکھے لیکن کچھ جگے ایسی بھی تھی جہاں کورونا کال بن گیا ہے اکبر پر کے بارہ گاؤں میں حالات بطر ہے اور وجہ یہ کہ ٹیسٹنگ کے نام پر کچھ ہے ہی نہیں اگر بات کری جائے تو گاؤں میں کورونا کے کتنے مریض ہوں گے مریض تو ہمارے گاؤں میں ایک ہزار آس پڑھے ہیں پر یہ اس پشت نہیں اس کا کہ کورونا کے کس چیز کے کوئی جان کوئی جان تو نہیں بھی تک یہ اس پشت نہیں ہو پا مریض کس چیز کے مریض ہیں یہ آپ کے گاؤں میں کورونا کی مانیٹرنگ کس طرح ہو رہی ہے کوئی مانیٹرنگ نہیں مارے کسی پرکار کوئی مانیٹرنگ لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور خود کے کورونا سنکرمی ہونے کا اندازہ لگا رہے ہیں کیونکہ جس سواست سویبھاگ کے سر پر یہ ذمہ داری ہے وہ گاؤں میں کہیں دکھائی نہیں دے رہی کچھ ایسے ہی حالات دکھے کانپور دیہات زلے کے سیدھا ماؤ سرون کھیڑا گاؤں کے پردھان سے سنیئے سچ کیا ہے گاؤں کی کل آبادی کتنی ہے لن سب سب پانچ ہزار کو پر رہے گاؤں میں گاؤں میں کتنے لوگ مریج ہیں سر کمد 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 پچاس پر سلی کورونا سے گاؤں میں کتنے لوگوں کی ابھی تک موت ہو چکی ہے سر بکھار سے موت ہو ہے لیکن دو تین گاؤں میں کورونا کے لیے کسی بکار سے سواست میں کوئی آئے کوئی نہیں آیا سر ابھی تک کسی بھی پرکار کی جہاں چکے گیرہ کچھ نہیں ہوگی شہروں میں سوویدھائیں ہیں لیکن گاؤں میں سسٹم کے غستاخی شہروں میں کورونا کے مریضوں کا آنکڑا تو تیار ہو جاتا ہے لیکن گاؤں میں کورونا کی پہچان کرنے والے اب ہی بھی نہیں جاگے ہیں اور حالات ایسے ہی رہے تو کورونا کی تیسری لہر گاؤں میں کیسا تانڑو مچائے گی اسے بتانے کی ضرورت نہیں ABP گنگا کے لیے Bureau روی بول